بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے کرم گزشتہ روز پاکستان کے سیاسی حالات لانگ مارچ کی وجہ سے جتنے ٹینس تھے گزشتہ کئی سالوں میں ایسی صورتحال پاکستان میں دیکھی نہیں گئی حکومت وقت اور پولیس کی طرف سے بیجا طاقت کے استعمال اور عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جو حربیں استعمال کیا گئے اس کے باوجود رات کو ہی عمران خان اسلامباد پہنچ گئے تھے عمران خان کا لانگ مارچ کامیاب ہوا یا نکام اس پر حکومت وقت اور موجودہ اپوزیشن یعنی عمران خان کی پارٹی کی طرف سے دو مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ لانگ مارچ پوری طرح نکام رہا جبکہ عمران خان اسے اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں عمران خان نے آج صبح چھے دن کا الٹی میٹم دیتے ہوئے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کیا جس پر حکومت وقت کی طرف سے خوشی کے شادیانیں بجائے گے جبکہ اہم بات چیہ ہے کہ ہمارا پروسی ملک بھارت اس سارے معاملے کی لمحہ بلمحہ ریپورٹنگ اپنے میڈیا چینلز پر کرتا رہا آج کی سیڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ بھارت کا میڈیا عمران خان کے اس لانگ مارچ اور پولیس اور مظاہرین کی جھڑپوں کو کس طرح دیکھتا رہا یہ سب کچھ آپ کو بھارت کے میڈیا چینلز کی ہی زبانی بتائیں گے اور یہ نتیجہ بھی کہ بھارتی اس لانگ مارچ کو کتنا کامیاب قرار دے رہے ہیں وہ سب بھی آپ کو بھارتیوں ہی کی زبانی دکھاتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اس بارے میں ضرور کیجے گا شنکاریو پلا کے چارچ کیا گیا آسو گیس کی بولے چھوڑے گئے درسو پرپنہ منٹری عمران خان نے آج ایک پڑا جلوس نے کلنے کا اعلان کیا تھا عمران خان نے کہا کہ چناؤ کا اعلان ہونے تک وہ آندولن پر درشن واپس نہیں لیں گے میکردان منفر شعبہ شریف کی جو سرکار ہے اس نے مارچ کی اجازت نہیں دی جس کے بعد عمران خان کے سمر تک سڑکوں پر آگے پاکستان کی سڑکوں پر مہا سگرام عمران سمتھ کو اور سرکشہ بلو میں گھمازا پاکستان کی سڑکوں پر سینہ تینا پاکستان میں گرہی یودھ جیسے ہالا پاکستان نے ایک بار پھر سرکار اور بپکش آمنے سامنے ہیں سڑک پر عمران سمتھ کو اور سلکشہ بلو میں سنگھرش چھڑا ہوا ہے تصویریں لہور کی ہیں جہاں پر عمران سمتھ کو نے پولیس پر پتڑاو کیا اسلام آباد کی طرف بڑھنے سے روکنے کیلئے لگائے گئے ویڈیکیٹ کو راستے سیٹا دیا گیا نہور کی سڑکوں پر گھنٹوں پولیس اور عمران سمتھ کو میں جڑپ ہوتی رہی ناراس عمران سمتھ کو نے گاڑیوں میں بھی توڑ پوڑ کی کئی گاڑیوں کو نشانہ بنائے گیا حالات کو نینتر کرنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج کیا لاتھیاں برسا کر عمران سمتھ کو کو تیتر بیتر کیا حالات تب بھی نہیں سمجھے تو عمران سمتھوں پر آسو گیسٹ کے کھولے چھوڑے گئے پی ٹی آئی کے کئی سمرتھوں کو حراست میں بھی لیا گیا دراصل پاکستان کے پرثان منتری شہباز شریف کو سبتہ سے اٹھانے کے لیے عمران خان نے آزادی مرچ نکالنے کا اعلان کیا تھا عمران خان کے شکتی پردرشن سے گملائی شہباز شریف سرکار نے اس مرچ پر روک لگاتی تھی اسلام آباد کی اور آنے والی سرکوں پر ویاریکیٹنگ کر دی گئی تھی بڑے بڑے پرک پرے کر دیا گئے تھے تاکہ پی ٹی آئی سمرتھوں کو آگے بڑھنے سے روک آ جا سکے پاکستان سرکار کے مرچ پر روک کے باوجود عمران خان آزادی مرچ نکالنے پر اڑ گئے پاکستان سرکار کے آدیش کے بعد عمران نے چنوٹی نے دی کہ ہمت ہے تو مرچ روک کر نکھائیں سرکار کو چنوٹی دینے کے بعد عمران خان نے سمتکوں سے اسلام آباد کی طرف مرچ کرنے کا بھی آوان کیا عمران نے دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان کے ادھیاس میں سب سے بڑے جلوس کا نیترک کریں گے میں اس وقت شروع کر رہا ہوں اپنی مرچ کا آغاز مشاور سے میں پہنچ رہا ہوں سیتھا ولی انٹرچینج کے اوپر سارے پکستان کے لوگوں کو میں ادھر دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے ولی انٹرچینج پہنچنا ہے اور ادھر سے میں اس کاروان کو اس آزادی کے کاروان کو حقیقی ازادی کے کاروان کو میں لیٹ کروں گا اور انشاءاللہ ادھر سے ہم اسلام آباد کی طرف مرک لیں گے پولیس نے پی ٹی آئی کے لاہور کے پدادھکاریوں زوبیر نیازی اور بجاس نیازی کی گاڑیوں سے ہتھیار برامت کیے ہیں کیس درج کر لیا گیا ہے یہ تتھا کتھک لاؤنگ مارچ کا آباد سورت چہرہ ہے یہ ان کے ازادے ہیں دراصل عمران خان کی کوشش کسی بھی طرح لازدھانی اسلام آباد پہنچنے کی ہے عمران نے چناؤ کرانے کی مانگ مانے جانے تک آندولن نہیں چھوڑنے کی قسم کھائی ہے ادھر شاہباز شریف سرکان نے پاکستان کے کئی شہروں میں کاروان کر کی پی ٹی آئی سمرتھوں کو گرفتہ کیا ہے لازدھانی اسلام آباد کو کلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے ریڈ زون کی سرکشہ کیلئے پاکستانی سینہ کی تیناتی کی گئی ہے ایسے میں اگر عمران خان سمرتھک ہنسا کرتے ہیں تو انہیں سیدھے سیدھے پاکستانی سینہ سے بھیڑنا ہوگا پیروڈ رپورٹ سی میڈیا پاکستان میں بھلے ہی ستہ بدل جائے لیکن وہاں کے حالات نہیں سدھرتے پہلے وہاں عمران خان کو ہٹانے کے لیے بوال ہوا اور اب شہباز شریف کی سرکار کے خلاف عمران خان اور ان کے سمرتھکوں نے مورچا پھون دیا یہ تصویریں عمران خان کی آزادی مارچ کی ہیں جہاں ان کے سمرتھک اگر ہیں پاکستان میں ہنسا کی شروعات ہو چکی ہے جس کے بعد پاکستان میں گرہیوتھ جیسے حالات ہیں پڑوسی ملک کی رازدھانی ہنسا کی آگ میں جل رہی ہے عمران خان کی آزادی مارچ کو لے کر حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں دیر رات ان کا کافیلہ اسلام آباد پہنچا لیکن اس سے پہلے اسلام آباد میں ہنسا بھڑکی پی ٹی آئی کارکرتاؤں نے شہر میں توڑ فور اور آگ جنی کی انہوں نے ڈیوائیڈر پر لگے پیڑوں کو آگ کے حوالے کر دیا اسلام آباد میں میٹرو سٹیشن کو بھی نشانے پر لیتے ہوئے آگ میں چھوک دیا اس دوران پی ٹی آئی کارکرتاؤں اور پولیس کے ساتھ بھیشن چھڑپے بھی تیکھنے کو ملی جیسے ہی عمران خان اپنے کافیلے کے ساتھ رازدھانی اسلام آباد میں گھوسے سرکار نے تورن سینہ اتار دی دراصل عمران خان شہباز شریف کی گھٹی بندن سرکار سے اسطیفے کی مانگ کر رہی ہے تاکہ دیش میں جل سے جل چناؤ کر آئے جا سکے وہی شہباز شریف سرکار نے عمران خان کو دھمکی دی تھی کہ دم ہے تو اسلام آباد کے ریڈ زون میں آ کر دکھائے اب عمران خان اپنے سمرتھکوں کے ساتھ اسلام آباد آ چکے ہیں اب شہباز شریف کیا کرنے والے ہیں اس پر سبھی کی نگاہیٹی کی ہیں وہی جنگ کا میدان بنے اسلام آباد میں حالہ سمحالنے کے لیے سرکشہ بل لگتا جتو جہت پر جھوٹے ہوئے ہیں پردرشن کاریوں کو روکنے کے لیے لاتھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس کے گولے بھی برسائے گئے حالانکہ حالات کابو آتے نظر نہیں آ رہی ہیں